حیدر 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 علی علی مولا حیدر حیدر علی علی حسد اللہ حسد اللہ حسد اللہ علی اللہ اب زید کے متعلق بات کریں چلیں زید کو بھی آج جو ہے نا یہ پروگرام لمبا ہو گیا میں کونے دو گھنٹے سے بات کر رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں زید کے متعلق بھی بات کرتے ہیں دیکھیں عزیز الزید کو جو ہمارے خطب حدیث میں ہے نا زید کے متعلق باز روایت اس کی تعریف میں ہیں وہ روایت اس کی سند کوئی خاص نہیں ہیں جو روایت کتاب شیخ صدوق رحمہ اللہ میں ہیں کتاب عیون و اخبار میں وہ روایت کوئی سند ہی نہیں ہے اور شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ آلی بو و ایہیہ کے دولت میں رہتے تھے تو احتمال یہ ہے کہ وہ روایت انہوں نے ابن کتاب میں شامل کیا ہے اس لیے کہ آلی بو و ایہیہ سے کوئی تقرب ہو تقیہ کے طور پر ہمیں یہ لگتا ہے واللہ جو روایات ہیں زید کے متعلق اس میں زید کے جو کرتوت ہیں جو زید کے جو کام ہیں ان میں قابل اشکال باتیں ہیں ملاحظہ فرمائے کتاب الملاحم والفتن بی ظہور الغائب المنتظر سید ابن طاوس رحمہ اللہ کی ملاحم والفتن اس کا ایک دوسرہ انمان بیا یہ قمہ منشورات الرضیم چپی ہیں ملاحظہ فرمائے سفر نمبر ایک سو بائیس میں امام امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ ہے سندی احمد مذکور ہے اس کے بعد فرمائے ایہا الناس اے لوگوں میرے بات میں جب میری شہادت ہو تو میری بات حکومت بنانے کی کوشش نہ کرنا اپنے شیعوں کو فرما رہے ہیں بالکل تقیہ میں چلے جاؤ اور اپنے گروں میں رہو سیاست پنگبازی حکومت بنانا ہے انقلاب کرنا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو وَإِيَّاكُمْ وَشُّذَاذْ مِن آلِ محمد برحضر رہو وہ لوگ جو شعاز ہیں آلِ محمد علیہ السلام و سلام میں جو میرے اہل بیت سے میرے اہل بیت سے وہ شعاز لوگ جو خروج کریں گے جو قیام کریں گے ان سے برحضر رہو فَإِنَّهُ يَخْرُجُو شُذَاذُ آلِ محمد علیہ السلام فَلَا يَرَوْنَ مَا يُحِبُّونَ لِعِسْيَانِهِمْ أَمْرِ آلِ محمد علیہ السلام میں سے شعاز لوگ کچھ لوگ چیدہ چیدہ لوگ یہ لوگ خروج کریں گے قیام کریں گے تلوار اٹھائیں گے فَلَا يَرَوْنَ مَا يُحِبُّونَ وہ کبھی اپنے مقصد کو نہیں پہنچیں گے اور آپ نے دیکھا علاویین نے جتنے بھی لوگوں نے قیام کیا نا ان کی قیام ناکام ہوئی ہے اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی کہ یہ ایک حدیث ہیں کہ میری اولاد قیام مہدی علیہ السلام تک حکومت کو نہیں دیکھی حکومت ان کو نہیں ملے گی حکومت ان کو نہیں ملے گی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خوائنی خوائنی یہ سید نہیں ہے یہ یا تبنی عباس میں سے ہیں یا اسے جھوٹے سید ہیں کیونکہ اس کے روایت کے لیے ایک ہے اور وہ کیونکہ میری وسیعت پر عمل نہیں کریں گے وہ اپنے مقصد تک نہیں پہنچیں گے دعامم بولتا ہے پھلر کو کوفہ میں بنی امیہ کے طاقت کے مرکز میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے ظہور کرے گا قیام کرے گا قیام کرے گا اور سب لوگوں کو اس وقت ان لوگوں پر بلا نازل ہوگی بڑا سخت امتحان آئے گا اور زمانہ آئے گا کہ خیر الخلق اس زمانے کا جو امام ہوگا وہ بڑے اس حوادث میں وہ بڑے مشکلات میں پڑے گا تاکہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے دکھا دے کہ خبیث کون ہے طیب کون ہے وَيَتَبَرَّعُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ اور اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے براعت کا اظہار کریں گے دشمنی کا اظہار کریں گے وَيَتُولُ ذَلِكَ اور یہ چلتا رہے گا سلسلہ حَتَّى يُفَرِّجُ اللَّهُ عَنْهُمْ بِرَجُلٌ مِّنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ اور یہ اس وقت تک چلتا جائے گا جب امام مہدی علیہ الصلاة والسلام ظہور فرمائیں گے اختلافات یہ مظلومیت چلتا رہا وَمَنْ خَرَجَ مِنْ وُلْدِي فَعَمَلَ بِغَيْرِ عَمَلِي وَسَارَ بِغَيْرِ سِیرَتِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِي جو میرے اولاد میرے بعد خروج کریں گے خروج کریں گے انہوں نے میرے عمل پر عمل نہیں کیا میرے سیرے پر نہیں چلے ہیں تو میں ان سے بری ہوں میں ان سے بیزار ہوں اپنے ان اولاد سے وَكُلُّ مَنْ خَرَجَ مِنْ وُلْدِي قَبْلَ الْمَهْدِي علیہ الصلاة والسلام فَإِنَّمَا هُوَ جَزُور جزور بولتا ہے قربانی کے اونڈ کو قربانی کے اونڈ کو میرے جو بھی اولاد میرے اولاد میں سے کوئی خروج کرے گا علویین میں سے خروج کرے گا مہدی علیہ الصلاة والسلام کے ظہور سے پہلے تو وہ قربانی کا کیا ہے اونڈ ہے قربانی کا اونڈ نہیں ہے وہ جو ہے وہ اپنے مقصد کو نہیں پہنجے گا وہ زبا ہو جائے گا اور اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ علویین میں سے جن لوگوں نے قیام کیا ہے بہت زیادہ قیام کیا ہے ان لوگوں نے امام رضا علیہ الصلاة والسلام کے بائی تھے امام صادق علیہ الصلاة والسلام کے فرزند تھے بہت سارے لوگوں نے خلافت کے چکر میں انہوں نے قیام کرنے کی کوشش کی اور سب جو ہیں کوئی بھی مقصد میں کامیاب نہیں ہوا حکومت کس کو ملی بن عباس کو ملی بہت طویل چار سو سارے چار سو سال تک ان کی حکومت چلتی رہی وَإِيَّاكُمْ وَالْدَجَّالِينَ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةِ فَإِنَّ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةِ دَجَّالِينَ سلام اللہ علیہ اور برحضر رہو وہ دجال جو حضرت زہراء سلام اللہ علیہ آخر نسل سے آئیں گے وہ کون فرمارے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام پر حضر رہو ان دجالوں میں سے ان دجالوں میں سے ان شیعتین میں سے ان کافروں میں سے جو بالکل حضرت زہراء سلام اللہ علیہ کی نسل میں سے ہوں گے وہ لوگ لیکن یہ فَإِنَّ بِتَحْقِيقِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةِ دَجَّالِينَ فاطِمَةِ سلام اللہ علیہ کے نسل میں سے سی لوگ آئیں گے جو کافر ہوں گے جو شیطان ہوں گے دجال ہوں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یا امیر کس کا فرمان ہے امیر المؤمنین علیہ السلام وَيَا خُرُجُ دَجَّالُ مِنْ دَجْلَةِ الْبَصْرَ وَلَيْسَ مِنِّي وَهُو مُقَدِّمَةُ الدَجَّالِينَ کُلِّهِم اور بصرہ میں سے ایک دجال آئے گا ٹھیک ہے نا اور وہ میرے اولاد میں سے نہیں وہ میرے سے نہیں اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں وہ سب دجالوں کا دجالوں کا مقدمہ ہوگا اچھا ہے اسی روایت میں اچھا پھر سید ابن تاوس کہتے ہیں هَذَا حَدِيثٌ سَرِيحٌ سید ابن تاوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ حدیث سریح ہے کہ مولانا امیر المؤمنین علیہ السلام نے نہی کیا ہے کہ وُلدهُ اَن يَخْرُجَ اَحَدُمْ مِنْهُمْ قَبْلِ المہدی کہ ان کے فرزند میں سے کسی کوئی اجازت نہیں محمد حسین علیہ السلام کو ان کے پاس کوئی چارہیکار نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کفے کے طرف چلیں اگر نہ جاتے وہ مکہ ہی میں شہید ہو جاتے اچھا یہاں پھر اگلے باوے میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے فرزند قال لِوُلدِهِ لَا تَطْلُبُوا هَذَ الْأَمْرَ فَإِنَّهُ لَا يَطْلُبُهُ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا قُتِلَ دُونَ اس خلافت کے چکر میں وہ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کبھی نہیں پڑنا آپ میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص اگر خلافت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تو وہ قتل ہو جائے گا اچھا یہ روایت کی ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے منع کیا تھا اپنے فرزندوں کو خروج کرنے سے یہ تو ثابت بات ہے اور یہ کتاب صحیفہ سجادیہ جس کی صندت دہائیل تیف صحیح ہے یہاں پر ملاحظہ فرمائیں یہاں پر خود یحیاء ابن زید کہتے ہیں کان عمی محمد ابن علین اشارہ علیہ ابی بترک الخروج میرے چچا امام باقر علیہ السلام نے میرے والد جناب زید کو فرمایا تھا کہ تم تلوار نہ اٹھا نہ خروج نہ کرنا اور عمی تحرین علیہ السلام نے یہ تو کیا ہے کہ ان کو خروج سے منع کیا تھا اور جن لوگوں نے ان کے ساتھ خروج نہیں کیا ہے ان کی نہائیت مدح کیا عمی علیہ السلام ملاحظہ فرمائیں اصول من الكافی جزء اول چاپ دار الكتب الاسلامیہ یہاں پر صفحہ نمبر 174 کتاب الحجہ اس حدیث کو ملاحظہ فرمائیں مومن اتاق کہتے ہیں کہ میں امام باقر علیہ السلام میں بلی زید نے زید نے مجھے بلائے اپنے پاس زید اس زمانے میں انقلاب کرنے کی چکر میں تھا خروج کرنے کی فکر میں تھا اس نے مجھے بلائے کہ میرے پاس آجاؤ تو شیعہ ہے میرے والد کا امام زید العابدین علیہ السلام ہے تجھ سے کام ہے میں اس کا پاس گیا اس نے کہا زید نے کہا ما تقولو ان ترقا کتارق من نا تخرجو ماں کیا کہتے ہو تو ایک شیعہ ہے تو بڑا عالم دین ہے میرے والد نے تیری تربیت کی ہے بتاؤ اگر ہم میں سے کوئی شخص قیام کرے لشکر بنائیں خروج کرے کیا اس کے ساتھ دو گے میں نے کہا کہ ارز کیا انکان اباک او اخاک خرش تمہیں اس نے کہا کہ اگر آپ کے والد گرامی یا آپ کے بھائی امام باقر علیہ السلام یہ لوگ خروج کریں تو میں خروج کروں میں کرلوں میں ساتھ دوں گا بالکل تو اس نے کہا فَأَنَا أُرِيدُ عَنْ أَخْرُجَ اُجَاهِدَ هَا أُولَاءِ الْقَوْمْ فَأَخْرُجْمَعِينَ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرے ارادہ یہی ہے کہ میں جہاد کروں میں قیام کروں انقلاب کروں اور تلوار اٹھاؤں بنی امیہ کی خلاف تو تو آجا میرا ساتھ دے دیں میں نے کہا لَا أَفْعَلْ جُعِلْتُ فِدَاكَ میں نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا میں تیرا قربان میں تیرا صدقہ تو میرے مولا کا بیٹا ہے تو میرے مولا کا بائی ہے میں تیرے صدقے لیکن میں یہ کام ارغز نہیں کروں گا کہ میں تیرا ساتھ دوں فَقَالَ اَتَرْغَبُ بِنَفْسِكَ عَنِّي اس نے کہا کہ تجھے اپنی جان زیادہ پیاری ہے مجھ سے تجھے اپنی جان مجھ سے زیادہ پیاری ہے اپنا جان ہم پہ قربان نہیں کرنا چاہتے تو میں نے کہا اِنَّمَا هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فِالْأَرْضِ حُجَّةٌ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ نَاج نَاج یہ بہت اہم جملہ ہے محمد اطاق کا میں نے کہا زندگی تو صرف ایک ہے اگر دنیا میں کوئی امام ہے مجھے تو پتا ہے آپ امام تو نہیں ہے وہ تو بالکل وہ تو سو فیصد پتا ہے کہ آپ زید امام نہیں ہے اگر دنیا میں کوئی امام ہے اگر کوئی امام ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی شخص ساتھ نہ دے وہ شخص اس کے لئے باعث نجات ہے اگر کوئی شخص شیعہ آپ کا ساتھ نہ دے تو یہ اس کے لئے سبب نجات ہے وَالْخَارِجُ مَعَكَ حَالِكَ اور جو شخص تیرے ساتھ خروج کرے وہ تو فنائی فنائے وہ تو اللہ کے غزب میں آ جاتا ہے وَإِن لَا تَكُن لِلَّهِ حُجَّةٌ فِي الْأَرْضِ فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ وَالْخَارِجُ مَعَكَ سِوَا اور اگر کوئی امام نہیں ہے دنیا میں تو پھر کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر دنیا میں امام ہے تو جو آپ کے ساتھ نہیں دیتے ان کی صواب ہے اور جو آپ کا ساتھ دیں گے وہ جہنمی ہے حالق کس کو بولتے ہیں جہنمی کو بولتے ہیں روایات میں قرآن میں حالق کسی کو بولتا ہے اور اگر امام نہیں ہے دنیا میں تو پھر آپ کے ساتھ دینے کا فائدہ ہی کیا ہے بہرحال آپ امام نہیں ہیں تو یہ جب ان سے بات ہوئی ہے تو بات میں میں آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس امام صادق علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو یہ سنا دیا کہ میں نے اس کو یہ جواب دیا امام علیہ السلام نے مجھے یہ جواب دیا ہے کہ آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے بہت امام علیہ السلام نے میری جواب کی تعیید کیا تو عزیز و جملے میں ادقت کیجئے کہ زید مومن الطاق نے زید کو کیا کہا زید کو کہا کہ اگر دنیا میں کوئی امام ہے کہ یقیناً امام ہے کوئی اگر کوئی شخص آپ کا ساتھ دے ساتھ دے تو وہ شخص کیا ہے وہ ہلاک ہے اس کی عجر نہیں اور جو شخص ساتھ نہ دے تو اس کی عجر امام علیہ السلام نے کہا آپ نے صحیح کہا یہ کیا ہے یہ تصریح ہے کہ زید سے زید کا ساتھ دینے سے ممنوع تشیعہ کہ آپ ساتھ نہ دیں اور ان کو ساتھ نہ دینے میں ان کی نصرت نہ کرنے میں سواب ہے ان کی نصرت کرنے میں گناہ ہے اچھا ملاحظہ فرمائے یہ کتاب رجال النجاشی تعلیف شیخن النجاشی تب اقوم المقدسہ یہاں پہ صفحہ نمبر ایک سو تریاسی میں سلیمان ابن خالد سلیمان ابن خالد امام باقر علیہ السلام کے اصحاب میں سے یہ شخص وہ تھا اس نے زید کے ساتھ خروج کیا اس کے قیام میں حصہ لیا تھا اور امام باقر علیہ السلام کے کسی بھی صحابی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا زید کا کسی بھی صحابی نے ساتھ نہیں دیا تھا یعنی شیعوں نے ایک شخص نے ساتھ دیا تھا اس کو پکڑا بھی گیا تھا پھر وہ کفی کا جو گورننٹ تھا عمر ابن یوسف ابن عمر اس نے خود اس کا ہاتھ کٹا تھا اچھا کسی لئے اس کو سلیمان ابن خالد العقتہ بھی کہتا ہے یہ کتاب ہے تعلیف الشیخ یوسف ابن حاتم الشامی چاپ مقم مقدس یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر پانچ سو ستانوے میں زید کے ساتھ دینے والے کون تھے یہ سب مخالفین بخاری مسلم کے رجال ہیں سب مخالفین کے محدسین ونو کے فقار ہیں یہ کنجن لوگون زید کے ساتھ دیا محمد بن عبد الرحمن بن ویلیلی منصور بن المعتمر حلال بن خباب مدینے کا قازیتا اورسن ابو حنیفا ابو حنیفا کو بیبولایا کس کا ساتھ دیا وکان رسوله اليه زیاد بن المنطر والفضيل بن زبیر وانفذه ابو حنیفة اليه ثلاثین الف درهم وقال استعن بیا على حرب عدوك وحث الناس علی الخروج معا وقال ان شفیتو لاخرجنن معا ابو حنیفہ نے بی تیس حضر ابو حنیفہ نے کہا میں بیمار ہوں وہ خود بیمار تھا اس نے کہا جب میں ٹیگو جب میں فوراں آج ہوں آج ہوں گا آپ کی لشکر میں میں مشامل ہو جاؤں گا اس نے فتوہ دے دی ابو حنیفہ نے سب اپنے مقلدین کو جاؤ سادد و زید کا اور تیس حضر درحم بھی بیج دیا کہ بھئی تیس ہزار آپ کے پاس ہیں اور اس سے آپ جو ہم جہاد کریں اچھا وقد روى ابو حنیفہ عن زید بن علی شیئن کثیرہ ابو حنیفہ نے زید سے روایت بھی کیا اچھا ابن شبرمہ مسعر ابن کرام اعماش حسن بن عمارہ ابو حسین قویس ابن ربی سالمہ ابن کوہل حاشب ابن بریر حجاج ابن دیران حارون ابن سعید یہ سب مخالفین کے رجال ہیں ان لوگوں نے سعید دیا تا کس کے اچھا اچھا یہ کیا تھا کہ اس کا قیام جو حضرت تھا اس کا جو خروج ہے وہ امام علیہ السلام کی اذن سے نہیں تھا اذن سے نہیں تھا اور اس کے اور یہ جو حدیث میں دکھانے لگا اس میں بڑی سراحت ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کے منع کیا تھا یہ کتابِ الوصول من الکافی چابدارالکتب الاسلامیہ جز نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو چپن میں حدیث نمبر سولہ یہاں پہ یہ روایت یہ ہے کہ زید کو کتابیں آتے ہیں خدوط آتے ہیں کہاں سے خدوط آتے ہیں کوفہ سے کوفہ کیوں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا دارو خلافہ رہ چکاتا ہوں وہاں کے لوگ احلی بیت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے وہاں سے خط آئے کہ آ جائیں آپ قیام کریں آپ جو خروج کریں انقلاب کریں آپ لشکر منع ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو وہ خط لے کے زید خوش ہو گئے خط لے کے آئے امام باقر علیہ السلام کے پاس جب امام باقر علیہ السلام کو خط لکا امام باقر علیہ السلام نے کہا کہ یہ خط انہوں نے خود لکھیں یا آپ نے ان کو خط لکھنے کو کہا ہے تو زید نے کہا کہ نہیں انہوں نے خود خط لکھیں وہ دیکھتے ہیں ان کا مظلوم ہے بنی امیت جو ہیں کافر ہیں ظالم ہیں تو انہوں نے خط لکھیں تو امام باقر علیہ السلام نے زید سے یہ کہا جو طاعت مفروضہ ہے جو امامت وقت ہے یہ اللہ کی جانب سے ہمیشہ ہوتا ہے یہ پرانے زمانوں میں بھی ہوتا تھا کہ اللہ کی جانب سے ایک شخص ہے کہ اس کی طاعت مفروض ہے سب لوگوں پر اور اب بھی ہے اور قیامت تک ہی ہوگا وَالطَعَتُ لِوَاحِدٍ مِّنَّا امامت جو ہے ایک ہے امامہ علیہ السب الفاظ دیگر بتا رہے ہیں کہ امامت تو آپ خود پتا ہے زید امامت آپ کا حق نہیں ہے امامت میرا ہے لیکن دوسری الفاظ میں طاعت ایک کے لیے ہے امامت ایک کے لیے وہ مودت سب کے لیے آپ امام کے فرزند ہیں آپ مودت کے مستعق ہیں لیکن طاعت کے مستعق نہیں ہیں اور امام علیہ السلام نے زید کو نصیحت فرمایا نصیحت یہ فرمایا کہ زید اللہ تعالیٰ کی جانب سے کاب قائم آل محمد اجل اللہ تعالیٰ فراجرہ شریف اللہم صلح علیہ محمد وآل محمد روحی لہو الفدا تب قیام فرمائیں گے اس کا وقت اللہ کے ہاتھ میں اس کا علم اللہ کے ہاتھ میں اس کا اذن اللہ کے ہاتھ میں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَجِّلْ لِعَجَلَةِ الْعِبَادِ تُو جلدی نہ کر اللہ جو ہے آپ کی جلدی سے اللہ جلدی نہیں کرے گا وَلَا تَسْبِقَنَّ اللَّهَ فَتَّعْجِزُكَ لِبَلِيَّةُ فَتُسْرِعُكَ تُو جو ہے اللہ پہ سبقت حاصل نہ کر جب اللہ کی جانب سے اذن قیام کا نہیں آیا ہے تُو قیام نہ کر تُو یہ کرو گے تو تجھے ہر طرف سے بلا تجھے کمزور کر دے گا تجھے بالکل آجز بنا دے گا فَتُسْرِعُكُ زید کو بڑا غُسایا دیکھیں امام علیہ السلام اس کو قیام سے منع کر رہے ہیں اس کو غُسا رہا ہے اور اس نے بہت غلط جملے کہے زید نے امام باقر علیہ السلام سے قَال لَيْسَ الْإِمَامُ مِنَّا مَنْ جَلَسَ فِي بَيْتِهِ یہ سریح ہے تقریباً سریح ہے امام باقر علیہ السلام کی امامت کا انکار علاقہ زید کو بخوبی معلوم ہے کہ امام باقر علیہ السلام امام ہے اس پر اور پورے خلائق کہتا ہے امام وہ جو گھر میں بیٹھے وہ تو امام ہی نہیں جو اپنے گھر میں بیٹھتا ہے وہ امام نہیں ہے وہ ارخاست رہو اور اپنے گھر کے دروازے پہ وہ پردہ ڈالتا ہے وہ امام نہیں ہے وَثَبَّتَ عَنِ الْجِحَادِ وہ جہاد نہیں کرتا خروج نہیں کرتا تلوار نہیں آتا وہ امام ہی نہیں ہے اور بعد میں یہی جملے زیدیوں کا شعار بن گیا زیدیوں کا نعرہ بن گیا کہ امام صرف وہی ہے جو بنی حاشم میں سے اور تلوار لے کے کڑا ہو جاتا ہے لَكِنَّ الْإِمَامَ مِنَّا مَنْ مَنْ مَنْعَ حَوْزَتَهُ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِحَادِهِ وَدَفَعًا رَعِيَتِ وَضَبَّعًا حَرِيمِهِ امام وہ ہے جو سبیل اللہ میں جہاد کرے جہاد ہے فی سبیل اللہ کرے بھلے اپنے شیعوں کا دفاع کرے غریب عوام جو ہے مظلوم عوام کا دفاع کرے امام گھر میں بیٹھا ہے اس امام کا کیا فائدہ یہ دعا کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے بھلی امام باقر علیہ السلام نے اس کو طویل جواب دی ہے یہ جو آپ کہہ رہا ہوں نا کہ جہاد یہ ہے امام باقر علیہ السلام نے بڑے پیار سے بڑی محبت سے فرمایا اے میرے بھائی یہ تو تو کہہ رہا ہے کہ امام وہ نہیں ہے جو جہاد نہیں کرتا اس کی تیرے پاس کوئی دلیل بھی ہے اس کی قرآن سے سنت سے کوئی ہے دلیل جو تولا سکتا ہے پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں بہت ساری ہم باتیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حلال کو حلال بنایا حرام کو حرام بنایا ہے اور فرائض کو فرائض بنایا ہے اور قرآن مجید میں اس کی مثالے دی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سنتوں کا بیان کیا ہے جیسے اللہ نے حلال کو حلال بنایا حرام کو حرام بنایا ہے واجب کو واجب بنایا ہے فریضہ کو فریضہ بنایا ہے سنت کو سنت بنایا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے امام کے عمر میں کوئی شبہ نہیں چھوڑا ہے کہ پتہ نہ ہو کہ امام کون ہے کہ آپ کو اپنے آپ سے بنانا پڑے کہ امام وہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھے عبادت کر رہا ہے امام تو صرف وہی ہے جو تلوار لے کے اٹھ جائے اور انقلاب کرے میرے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل بھی ہے اللہ نے تو سب کچھ بتا دیا ہے اور امامت کا جو مسئلہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شبہ نہیں چھوڑا ہے کوئی شبہ نہیں چھوڑا ہے کہ جس کی طاعت کیا جائے وہ کیسا انسان ہے اور اس کی طاعت کیا جائے کہ وہ بعمر قبل محلی او یجاہد فیہ قبل حلول ہے کہ وہ آ کر اس امام کے وقت سے پہلے امامت کے مسئلے میں شبہ ہو امامت کے مسئلے میں شک ہو پتہ نہیں امام کون ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ ہو کہ جو وقت قیام ہے معین ہے امام حجت علیہ السلام کے لئے کہ امام مہدی علیہ السلام آئیں گے دنیا کو عدل سے بر دیں گے اور صرف انہی کو اجازت ہے انقلاب کرنے کی اس وقت سے پہلے آپ جیسے لوگ آ جائیں کیونکہ امامت میں شبہ ہے آپ جیسے لوگ آ جائیں اور دنیا میں جو ہے انقلاب کرنے کی کوشش کریں پھر امام علیہ السلام بری طرح سے اس کو ڈانتے ہیں لیکن بڑے پیار سے محبت سے لیکن اس الفاظ بہت سخت ہے اتریدو یا اخی اے میرے بایی کیا تیرا ارادہ ہے ان تحیے ملت قوم قد کفروا بی آیات اللہ وعصو رسولہ وعصو رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے بایی تو یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو جو اس کام کا تو ارادہ کر رہا ہے تیرا ارادہ جو ہے کیا تو یہی چاہتا ہے کہ وہ جو کافر لوگ تھے ان کے راستوں کو تم دوبارہ زندہ کرو تم دوبارہ زندہ کرو وہ لوگ جو تم زندہ کرو ان لوگوں کے راستے کو جن لوگوں نے آیات اللہ میں آیات اللہ کی نشانیوں میں انہوں نے کفر کی رسول کی انہوں نے معصیت کی وَاتَّبُوا أَحْوَاهُمْ بِغَيْرِ حُدًا مِّنَ اللَّهِ اور انہوں نے اتباع کی اپنے ہوائی نفس کی بغیر ہدایت کی وَادَّعُوا الْخِلَافَةَ بِلَا بُرْحَانِ مِّنَ اللَّهِ وَاَحْدٍ مِّنْ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے خلافت کا ادعا کیا دیکھیں زید نے جو کام کیا نا اس کا ارادہ جو بھی تھا اس کو خروج ہا اجازت نہیں تھا اور امام علیہ السلام اس کو اس کو جو ہے اس بات کی کوشت کر رہے ہیں کہ آپ جیسے پہلے لوگوں نے غلط طریقے سے امامت بنا دیئے امام نہیں تھے انہوں نے بغیر کسی دلیل کے امامت کا انہوں نے ادعا کیا ہے تو کیا آپ انہی کے طریقے کو طریقے کو دوارہ زندہ کر رہے ہیں کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جن لوگوں نے آیاتِ الٰہی کی کفر کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی اور اپنے ہوائی نفس کی اتباع کی اور خلافت کا ادعا کیا بغیر برحان کے کیا آپ وہی کرنا چاہ رہے ہیں یہ کیوں فرما رہے ہیں عزیزوں اس کے ایک تو اس وقت جو گفتگوٹ صلی اللہ علیہ وسلم زید اور امام باقر علیہ السلام کے درمیان اس میں زید نے تو کلم کلا انکار کیا ہے امامت امام باقر علیہ السلام کا وہ کس لیے وہ صرف ایک ہوائی نفس کی وجہ سے وہ ایکسائٹڈ ہو گیا کہ کوفے سے خط آ گئے میں تو خلیفہ بنوں گا وہ کہہ رہا ہے آپ امام ہی نہیں تو امام علیہ السلام اس کو فرمانے کہ آپ جو ہیں وہی طریقہ وہی کفر جو ابو بکر عمر کا تھا آپ اسی کو آپ زندہ کر رہے ہیں اور نہ صرف زندہ کریں گے بلکہ اس کو آنے والی نسلوں میں منتقل کریں گے اور پھر بہت سارے لوگ آئیں گے اور کہیں گے ہم بھی امام ہیں جو امام زہیدیوں میں سے اٹھے ٹھیک ہے نا زہد کا یہ جو جملہ تھا جو انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے کہا کہ امام وہ نہیں ہے جو گھر میں بیٹھے امام وہ ہے جو جہاد کرتا ہے تو یہ کافی مشہور ہو گیا تو اس زمانے میں اور ابھی تک زہیدیہ کا یہی شعار ہے ان کا یہی نارہ ہے یہ کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الكشی یہاں پہ ملاحظہ فرمائی یہ صفحہ نمبر تین سو انچاس میں یہ روایت نمبر ہے سات سو اٹھتر میں یہاں پر راوی کہتا ہے کہ میرے والد ابو بکر الحضرمی اور القمہ یہ گئے زہد کے پاس اور میرے والد نے زید سے کہا اے زید ہمیں خبر پہنچا ہے کہ تُو نے یہ جملے کہیں لَيْسَ الْإِمَامُ مِنَّا مَنْ أَرْخَ عَلَيْهِ سَطْرَهُ اِنَّ الْإِمَامُ مِنْ شَهْرَ سَيْفَهُ اے زید ہمیں یہ جملے میں پہنچا ہے کہ تُو نے کہا ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے دروازے پر پردہ ڈالتا ہے ٹھیک ہے وہ امام نہیں ہے امام وہ ہے جو تلوار لے کے کڑا ہو جاتا ہے جہاد کے لئے ہمیں یہ خبر پہنچا ہے تو میرے والد نے کہا یا عبل حسین عبل حسین کس کا نام ہے زید کا دنیا ہے اَخْبِرْنِيَنْ عَلِيْا عَلَيْهِ سَطْرَهُ اَوْ لَمْ يَكُنْ عِمَامًا حَتَّى خَرَجَ وَشَهْرَ سَيْفَهُ مجھے بتاؤ اے زید کہ کیا تیرے جد حضرت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب سلام اللہ علیہ جب وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور گھر کے دروازے میں پردہ تھا ٹھیک ہے نا گھر میں بیٹھے ہیں کسی سے کام نہیں ہے اس وقت وہ امام تھے یا اس وقت نہیں امام نہیں تھے اس وقت امام بنے جب انہوں نے اپنا تلوار نکالا ہے تو میں یہاں پر ایک نقطہ ارث کروں کہ بہت سارے زہیدیاں یہی کہتے ہیں کہتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام امام نہیں تھے جب انہوں نے گھر میں بیٹھے تھے امام اس وقت بنے ہیں جب انہوں نے تلوار نکالا ہے تو یہ جو جملہ ہے نا زہید کا یہ بعد میں وہ زہیدیاں کا جو ہے ایڈیالوجی بن گیا ان کا جو ہے عقیدہ بن گیا تو میرے والد نے ان سے سوال کیا زہید سے بڑا زہید تو کہہ رہا ہے کہ امام وہ نہیں جو گھر میں بیٹھے امام وہ ہے جو تلوار اٹھاتا ہے تم مجھے بتاؤ امیر المؤمنین علیہ السلام جب گھر میں بیٹھے تھے وہ امام نہیں تھے اور صرف اس وقت امام بنے جب انہوں جنگیں شروع ہو گئیں جمل میں جب تلوار انہوں نے اٹھایا وَكَانَ زَيْدٌ تَبَصَّرَ الْكَلَامِ زہید جوتا ہے اس کو محا مناظرہ آتا تھا کلام سے مراد مناظرہ ہے زہید جوتا ہے مناظرے میں بڑا ماہر تھا وہ سمجھ گیا کہ وہ پنس گیا ہے زہید زہید سمجھ گیا کہ پنس گیا ہے تو اس نے کیا کہا فَسَكَتْتَ فَلَمْ يُجِبُو وہ ساکت ہو گئے جواب چھپ کر دیا اس نے جواب نہیں دی فَرَدَّ عَلَيْهِ الْكَلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كُلَّ ذَلِكَ لَا يُجِبُوهُ بِشَيْف راوی کہہ رہا ہے کہ میرے والد جو شیعت ہے انہوں نے تین دفعہ زہید پر یہ سوال دو رہا ہے زہید جواب دے دو تیرا تو یہ عقیدہ ہے کہ جو کرم بیٹھ ہوئے امام نہیں ہے امام باقر علیہ السلام کے امامات کا انکار کر رہے ہو ٹھیک ہے نا تو ہمیں جواب دے دو امیر المومن علیہ السلام کے متعلق تم کیا کہتے ہو تین دفعہ دور آئے ہیں اس نے سوال تو اس سے زہید نے کوئی جواب نہیں دی زہید کا پاس جواب نہیں دی فَقَالَ لَهُ عَبُو بَقْر عَبُو بَقْر جو تے ہے عَبُو بَقْر یہ ہے عَبُو بَقْر الْحَضْرَمِ راوی جو ہے بکار اس کا جو ہے والد ہے عَبُو بَقْر نے کہا اِنْ کَانَ عَلِيُ بْنَ عَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ سَلَمْ اِمَامًا فَقَدْ يَجُوزُ عَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ اِمَامٌ مُرْخٍ عَلَيْهِ سَطْرَهُ میرے والد نے ان سے کہا کہ زید یاد رکھو اگر امیر المؤمنین علیہ السلام جو اپنے گھر میں بیٹھا ہیں کسی سے کام نہیں ہے وہ امام ہیں تیگر نا عبو بَقْر کی خلافت عمر کی خلافت عثمان کی خلافت میں بیٹھا ہیں کسی سے کام نہیں ہے اگر وہ امام ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی جو اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور کسی سے کام نہ رکھے تو وہ امام ہو سکتا ہے امامت کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ حتم تلوار نکالیں وَإِنْ كَانَ عَلِيُنْ عَلَيْهِ السَّلَمْ لَمْ يَكُنْ عِمَامٌ مُهُ مُرْخٍ عَلَيْهِ السَّطْرَهُ فَأَنْتَ مَا جَاءَ بِكَهَاهُنَا فَبَلِ اور اگر زید تو کہتا ہے اگر زید تو کہتا ہے تیرا یہ عقیدہ ہے تیرا عقیدہ یہ ہے زید تو ہمیں بتا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام امام ہی نہیں تھے پھر جب گھر میں بیٹھے تھے امام نہیں تھے بعد میں امام بنے سروار جب انہوں نے اٹھایا ہے تو تو ہمارے پاس کیوں آیا ہے ہم تو شیعہ ہیں ہمارے پاس کیوں آیا ہے ہم سے مدد لینے کے لیے ہم تو شیعہ ہیں تیرا عقیدہ تو بالکل عمری ہو جیسا عقیدہ ہے پر تو ٹھیک ہے نا اگر تمہارے یہ عقیدہ ہے تو تو ہمارے پاس کیوں مدد لینے کے لیے آیا ہے فَطَلَبَ مِنْ أَبِي عَلْقَمَعِ يَكُفَ عَنْهُ فَكَفْ تو زید نے زید جو ہے بھئی اس کو اس نے منتے کرنے لگا بھئی چھوڑ دو بھئی زلطی ہو گئی معاف کرو بھئی اس بات کو آگے نہ پڑھو میرے پاس جواب نہیں ہے پھر اسے وہ محمد بن ابی بکر چپ ہو گیا ابو بکر الحضرمی چپ ہو گیا یہ کتاب عزیزو عمالی شیخ صدوق رحمہ اللہ شاب کتاب خانہ اسلامیہ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر چالیس میں اچھا راوی کہتا ہے کہ میں امام صادق علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ وہاں پہ زید آگئے فَأَخَذَ بِعِذَادَتِي الْبَابِ فَقَالَ لِهُ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السلام زید آگیا زید دروازے میں کڑا ہو گیا زید نے دونوں دروازے کے جو دو پھلے ہوتے ہیں دروازے کے دو حصے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ رکھے اچھا امام صادق علیہ السلام نے فرمائی یَعَمُّ عَيِذُكَ بِاللَّهِ أَن تَكُونَ الْمَسْلُوَ بِالْخَنَاسَةِ تو اہل بیت علیہ السلام میں یہ ایک روایت چل رہا تھا کہ ایک شخص ہوگا امیر المومنین علیہ السلام کے اولاد میں سے جو کھناسے کا بازار ہے اس میں وہ درخت پر اصولی پر چڑھ جائے گا اس کا لاشا وہاں پہ لڑکایا جائے محمد بن حنفیہ بیجیتا ہے انہوں بچپن میں زہد کو انہوں نے دیکھا تھا زہد کو بغل میں لیا تھا پیار کیا تھا اور کہا تھا کہ میری دعا یہی ہے کہ تُو جو ہے وہ نہ ہو کہ تجھے وہاں پہ قتل کیا جائے کوفے میں اس طرح تیری آقبت ہو تو امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ یہ ام میں تیرے لئے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تُو وہی وہی شخص نہ ہو تو وہی شخص نہ ہو جو کوفے میں اس طرح اس طرح قتل کیا جائے گا پھر اس کا لاشا جو ہے لڑکایا جائے گا لاشے کی بے حرمتی کی جائے گی ٹھیک ہے نا تو زہد نے کیا جواب دیا فقال اللہ ام زہد زہد نے کچھ نہیں کہا اس کے والدہ وہاں پہ تھی ما يحملوك على هذا القول غیر الحسد لبنی فقال علیہ السلام زہد کی ما تھی وہاں پہ تھی زہد کی ما جو تھی کنیز تھی امام باقر علیہ السلام کے جو ماں تھی وہ امام حسن مجتوی علیہ السلام کی بیٹی لیکن زہد کی ما جو تھی وہاں پہ زہد کی ما بھی تھی تو اس نے کہا کہ آپ تو حسادت سے کہا رہے ہیں میرا بیٹا خلیفہ بنے گا آپ کو حسادت ہو رہی ہے امام صadiq علیہ السلام نے فرمایا کہ کاش حسادت ہوتا کاش حسادت ہوتا کاش حسادت ہوتا یہ حقیقت نہ ہوتا ملاحظہ فرمائی یہ کتاب اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الكشی یہاں پر ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 295 میں یہ حدیث دیکھئے راوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ زید جو ہے تو تجھ پہ بڑے غصے میں زید جو ہیں تیرے مولا کا امام ہے مولا کا تیرے امام کا بائی ہیں بیٹے ہیں وہ جو ہیں بڑے غصے میں میں چلا گیا ان کے پاس زید کے پاس میں نے اس کو سلام دیا اور میں نے ارز کیا یا ابل حسین بلغنی انک زعمت اندل ایمت اربع ثلاثت مذو والرابع هو القائم میں نے ارز کیا یا زید میں نے یہ خبر آپ سے ہے کہ آپ یہ کریں کہ امام تو صرف چار ہیں تین تو گزر گئے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام ٹھیک ہے نا اور زیدیوں کے جو امام ہیں یہی ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام امام حسن امام حسین علیہ السلام زید یحیاء ابن زید اس کے بعد بلی عبداللہ ابن الحسن ابن الحسن اس کے بعد محمد ابن عبداللہ ابن الحسن اس کے بعد چلتا ہے ان کا امامت تو آپ کہتے ہیں کہ امام صرف چار ہیں دنیا میں تین کی شہادت ہو چکی امیر المؤمنین اور حسنین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہے اور چوتہ جو امام ہے وہ امام مہدی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اس نے کہا حاکدہ قلتو جی ہاں میں نے یہ کہا ہے دیکھیں اب یہ تو سریح ہے تو اس نے امامت کا انکار بھی کیا ہے اور امامت کا ادعا بھی کیا بہرحال عزیزوں جیسے ابیتہ زید روایت میں ہے کہ آخر میں اس نے توبہ کیا تھا اس نے اپنے توبہ کیا تھا تو امامت کے ادعا وغیرے سے اس نے توبہ کیا تھا آخر میں شہادت سے پہلے تو اس کا حسن آقبت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی بہرحال زید کے جو اس بات میں شک نہیں ہے کہ اس کا قیام جو تھا اس کے قیام کی وہ کوئی اجازت نہیں تھا اس کا قیام خبوت اب امامت کے مسئلے پر بعض روایات میں ہیں کہ اس نے یہاں تک امامت کا انکار بھی کیا ہے سچے امامت کا اور اپنے لئے جھوٹے امامت کے ادعا بھی کیا اور یہ جرم بہت قضیم ہے یہ جرم بہت قضیم ہے لیکن یہ بھی ہے کہ اگر اس نے توبہ کیا تو اللہ جانتا ہے اس کا حساب جانتا ہے سچے امامت کا حساب جانتا ہے